اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی وڈیو میں ہم فلم دی لیجنٹ آف مولوج اٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس فلم نے اب تک کتنا باکس آف اس کولیکشن کر لیا ہے اور ہم بات کریں گے کہ یہ فلم اب تک پاکستانی سینما گرہوں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ نہیں اور بھی جانیں گے اس فلم کے بارے میں بہت کچھ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کیجئے اور بیل والے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آر نئی آنے والی وڈیو آپ تک فوراں پہنچ سکے تو وقت کو ضائع کی بغیر کرتے ہیں وڈیو کا آغاز دوستو اگر بات کی جائے اس فلم کے پاکستان سے باکس آف اس کولیکشن کی تو اس فلم نے پاکستان سے تقریباً 113 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کر لی ہے اگر بات کی جائے اس کے ورلڈ وائیڈ باکس آف اس کولیکشن کے بارے میں تو اس فلم نے اپنے ورلڈ وائیڈ باکس آف اس کولیکشن میں 243 کروڑ پہ کی کمائی کر لی ہے اگر امریکی ڈالروں میں بتایا جائے تو 11 ملین ڈالر کی اس فلم نے ورلڈ وائیڈ کمائی کی ہے دوستو اس فلم کو 13 اکتوبر 2022 میں ریلیز کیا گیا تھا اس فلم کو ریلیز ہوئے آج 5 مہینے اور 17 دن مکمل ہو چکے ہیں اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک پاکستان کے سینما گروں کی زینت بنی ہوئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ عید الفطر میں بھی یہ فلم اپنی کمائی تھوڑی بہت جاری رکھے گی دوستو آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس فلم کی ہدایت کاری کی تھی بلال لشاری نے اور اس فلم کو لکھا تھا ناصر عدیب نے اور بات کی جائے اس فلم کی کاسٹ کی تو اس فلم کی کاسٹ میں شامل ہیں فاواد خان، مائرہ خان، عمزالی عباسی اور ہمائی مام ملک اور دیگر فنکار دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ فلم عید الفطر میں تھوڑی بہت کمائی کرے گی یا نہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں دوستو کیا آپ نے دی لیجنٹ آف مالج اٹھ فلم میں دیکھی ہے اگر آپ نے یہ فلم میں دیکھی ہے تو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کل کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اور ان کا بھی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں اللہ نیکے پان